ایسا ہم اپنا یونٹ 4 کا جو چپٹر نمبر 16 ہے اس کا سیکنڈ پارٹ سٹارٹ کر رہے ہیں آئی ہوپ کہ اپنے پہلا پورسن یوز کیا ہوگا تو اس پورسن کے اندر ہم نے ڈیٹا سٹرکچر سے ریگارڈنگ کچھ چیزیں یوز کی تھی جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو ڈیٹا سٹرکچر سے اس کے دو الگ الگ پورسنز یوز ہوتے ہیں لینئر اور نون لینئر ڈیٹا میں ہی کٹھا کرتے ہیں تو آج کا جو سیسن ہے وہ اسی چیز کو ہم کنٹینی یوز کرتے ہیں کہ ڈیٹا کا کیا یوزیز ہے کیسے اس کو پروسس کر سکتے ہیں جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ ڈیٹا سٹرکچر ہوتا کیا ہے آج کا جو سیسن ہے وہ نیڈ آف ڈیٹا سٹرکچر کی ہمیں اس ڈیٹا سٹرکچر کی نیڈ کیا ہوتی ہے تو کیا ہوتے جیسے ہمارے پاس تین چیزیں ہم نے پہلے سیسن میں پڑھی دی کی فریڈز ہوتے ہیں ریکوڈز ہوتے ہیں اور فائل ہوتی ہیں تو یہ بیسک نیڈ ہوتی ہیں فائل آر نوٹ پرائیمری ڈیٹا اوگنینٹ سسٹم کا پارٹ نہیں ہے اس طرح کی ڈیٹا آپ کو یوز کرنے ہوتے ہیں اب پروسس سپیڈ میں کیا ہے اگر آپ کے پاس بہت سارا ڈیٹا ہے تو اس کو آپ کو پروسس کرنے کے لیے آپ کو ہائیڈ سپیڈ ڈیٹا ملوک ایک پروسسر کی ریکوارمنٹ آتی ہے تاکہ جو بھی ملین سو فائلز ہیں یا ڈیٹا ہے آپ اس کو طریقے سے فیلٹرنگ کر سکیں گیٹ کر سکیں ریکوڈ اپنی نیڈ کے حساب سے وہ سب چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں اگر اس کیس پہ آپ کا پروسسنگ جو سپیڈ ہے وہ فاشٹ نہیں ہے تو اس کیس پہ آپ کا ڈیٹا فیل ہو جائے گا ڈیٹا ریکوور نہیں ہوگا اب ڈیٹا ریٹریول کیا ہے consider an inventory size of 106 item in a store ملوک ایک کوئی بھی store ہے جس میں اس کے stock میں 106 items ہیں ٹھیک ہے if your application need to retrieve a particular item اگر آپ کا ایک particular item کی need ہوتی ہے تو it means آپ کو 106 items کو traverse کرنا ہوگا دیکھنا پڑے گا ڈھونڈنا پڑے گا 106 item میں سے کیا آپ ایک specific item اس میں ہے یا نہیں ہے تو اگر آپ کا processing system slow ہے تو بہت time consuming ہو جائے گا کہ ان 106 item میں سے آپ کی values کو get کرنا تو data retrieve کا مننگ ہوتا ہے کہ آپ نے جو بھی information computer میں ڈالی ہوئی ہیں ان information کو get کرنا ایک specific information کو get کرنا اب multiple requests کیا ہے if thousands of users are simultaneously transmitting data on a web server ملوک ہزاروں user ایک ہی time میں data کو اگر دیکھ رہے ہیں یا get کرنا چاہتے ہیں there is possibility of although very large plunger may also fill during that process ہو سکتا ہے کہ duration کے ادر آپ کا server بہت زیادہ بیزی ہو جائے اور آپ کو information get نہ ہو to solve the above problems data structure are commonly used تو اس problem کو دور کرنے کے لیے کہ آپ کا data proper ایک طریقے اسے آپ کو ملتا چلا جائے update ہوتا چلا جائے تو ہمیں basically need کس کی ہوتی ہے data structure کی ہوتی ہے ٹھیک ہے advantages کیا ہیں data structure کی efficiency efficiency کا meaning کیا ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کو data ملے گا وہ data آپ کا correct ہوگا آپ اس پہ handled personally believe کر سکتے ہیں کہ جو بھی آپ کو data ملے گا وہ correct ملے گا data کیونکہ data آپ کا ایک proper manner میں organized ہے then اس data کو easily ہم get کر سکتے ہیں reusability data structure we can use it any other place کر سکتے ہیں ڈیوائیڈ کر دیوائیڈ کر دیوائیڈ کر دیا دیکھیں یہ کس کے پارٹ ہیں linear کے اور non-linear میں tree اور graphs آگئے ٹھیک ہے اب پہلا point اس میں ہے linear data structure data structure is set to be linear if all the elements are linear order اور sequence ملکہ اگر data ایک sequence order میں اگر آپ کے چلتے ہیں تو اس data کو کونسا data کہا جاتا ہے linear کہا جاتا ہے تو اس میں جو examples ہوگئے that is stacks queues clustered cluster and linear data structure ہے جیسے دائی دیکھوں the type of linear data structure given below یہ الگ الگ type میں جیسے array array کا meaning بھی یہی ہوتا کہ الگ الگ items کو آپ ایک ہی location پہ sequence وائد جب اکٹھا کر دیتے ہیں تو اس کو array بولتے ہیں array is a collection of data item of the same type ملکہ ایک ہی type کی الگ الگ values کو آپ ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا that is called array array میں الگ الگ data type ہو سکتے ہیں جیسے like care int float اور tool ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس یہ double ہو گیا یہ تو یہ الگ الگ type ہو گیا آپ کے پاس ٹھیک ہے the element of the array share the same variable name such as different index number called known as subcase cast ٹھیک ہے array one dimension ہوتے ہیں اور multi dimension use ہو جاتے ہیں جیسے لائک دیکھیں اگر اس type سے declare کر دی area 0 99 تک تو ایک single variable میں آپ کی 99 تک یا nth number تک value آپ کی store ہو جاتی ہیں اس کے بعد next one آتا ہے link list ٹھیک ہے link list is the linear data structure used to maintain a list of memory ملہ ملہ آپ بہت ساری memories کو جیسے ایک ایس گئے پہ retrieve کرنا چاہتے ہیں store کرنا چاہتے ہیں then we use the link list ٹھیک ہے it is also known as a collection of nodes کہ آپ الگ لگ nodes کو ایک اکٹھا کرتے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے next آتا stack stack is a linear list which insertion stack abstract data type implementing most programming language میں یہ چیزیں use کی جاتی ہیں تو اس میں جیسے دو الگ nodes ہوتے ہیں ٹھیک ہے qq is a linear list which is element can be insert only at one add ملہ اس میں جو value add ہوں گی وہ ایک ہی end ہوتی ہوتی ملہ insertion اور deletion دونوں ایک side سے use ہوتا ہے تو اس کو کیا بول دی آپ نے qq linear type ٹھیک ہے جیسے ایک example first in first out جیسے آپ line میں کھڑے ہوئے ہیں اور line میں کھڑے ہوئے ہیں تو آپ پاس value آئے گی first in first out پہلے پاو use ہوگا اب آتا non linear data structure the data structure does not form of a sequence جیسے data ایک proper sequence order میں store نہیں ہے تو اس کو کون سے structure بولتے ہیں non linear بولتے ہیں اس میں پہلا point آتا tree the multilevel data structure that can be hierarchical relationship between elements that is called nodes جس میں الگ element کا اکٹھا کرتے اس کو کھا بول دیا node the lowest node in the کونسی node بولیں گے leave بولیں گے اور جو top most node ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں root node بولتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا کے لائے tree use ہوگا اس کے اندر next one ہے graphs a graph is set of elements connected by nodes known as aids can be explanatory pictorial representation جہاں پہ data کو pictorial representation میں اگر آپ show کرنا چاہتے تو that is called graph ٹھیک ہے اب کچھ operations جیسے کیا کیا کر سکتے data structure کے اندر it is possible to write every program to perform any operation on a data structure does an algorithm is necessary to write یعنی اس کے لکھنے کے لئے ایک algorithm کی ہمیں need ہوتی ہے ٹھیک پہلا پائنٹ اس میں ہے Transident Each data structure consists of a set of elements ملہ ہر data structure کا meaning کیا ہوتا ہے کی الگ element کو اکٹھا کرنا Traversing the data structure means visiting each and every element of the data structure so a performance specific operation like sorting ٹھیک ہے اور sorting goes slim ملہ sorting ہو سکتی ہے data کی تو اس میں جتنے بھی اپنے element add کی ہر element کو check کیا جائے گا اس کے یوز کرنا ڈیلیسن کا مدلہ data کو کیا جائے گا اس میں delete کیا جائے گا اور جو بھی memory اس میں use ہوتی اس کے بعد اس memory کو free کرنا searching کا meaning کی record کو آپ کیا کر سکتے ہیں سرچ کر سکتے ہیں جو اتنے بھی record وہ ascending اور descending order میں آپ data store ہوتا چلا جس کو کیا بول دیں m اور n the element of the same type combined with the size cm plus n اس میں ایک الگ سی variable ڈال دیا اور اس میں دونوں کو اکٹھا کر دیا تو یہ merging ایک theoretical season ہے تو ان کو تھوڑا سا دھیان سے پڑھنا اور اپنے exams کی properly preparation کرنا اگر آپ کو کوئی بھی problem آتی ہے تو please آپ اس میں ہمیں comment کر بتائیے جرور تاکہ ہم اگر ایک نئی user ہے تو چینل کو سبسکرائب کریے اور بیسکل جیادہ سے زیادہ آپ اپنے friend circle میں اس کو use کریے اور best of luck for your exams ٹھیک ہے